اداورز ہے کراچی پریس کلپ کے اسٹوڈیو سے میں ہوں فاروق سمی میرے ساتھ ارمان سابر اور پلیٹ فارم مشترکہ پلیٹ فارم جس سے ہم کرتے ہیں یعنی ارمان سابر ویلوگ اور رپورٹ ایسیشن ڈیوان اب بات کریں گے جناب آج شہر حسن کی جو سیاسی صورت احال ہے اس کے حوالے سے جہاں پہ جماعت اسلامی نے اب اعتجاج کے میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس سلیم انہوں نے صوبائی الیکشن کمیشن کے سامنے اعتجاج کیا ہے وہی بانی متحدہ سے الہدہ وہ دھڑا یعنی مائنس سلطاف والی جو متحدہ خورم مومنٹ ہے اس نے اعتجاج کی کول دی لیکن اعتجاج نہیں کیا اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے جناب جو کیسز چل رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ و دیگر عدالتوں کے اندر متحدہ خورم مومنٹ کے ان کارکنوں کے حوالے سے جو کہ ماضی میں جو ہے گرفتار ہوئے تھے اس وقت جبکہ بائیس اگز دوہزار سولہ مدب ہوا اس کے بعد وہ مفرور تھے اور کچھ گرفتار ہوئے ان تمام کیسز پر اور آل بات کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی بات کریں گے کہ آج مطلب ویسے بہت کھل کے نہیں لیکن اشاروں کے کنائوں میں بانی متحدہ نے جو ہے وہ عمران خان کی تھوڑا سا سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام باتوں کے علاوہ اگر کوئی بات ارمان بھی مزید بھی کچھ کریں گے تو ہم اس کے پر بھی بات کریں گے ارمان بھی کیا دیکھ رہا ہے شہر کی سورطال میں تو جو دیکھ رہا ہوں بات میں بتاؤں گا لیکن میں پہلے آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے پاس جو خبر ہے وہ تو بتا دیں نا پہلے جو موخر ہوا ہے ان کا دھرنا ایم کیم پاکستان ایڈ دی لیونت آر ٹیسوری صاحب گئے وہاں پر وہاں پر جا کے جو ہے وہ پاتچیت ہوئی اس کے بعد پر جو ہے وہ مطلب پہلے سے پلان تھا نا یہ کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ پی ایس ایل بھی ہونے والا ہے اور یہ بھی معاملات ہو رہے ہیں بول دیں بول دیں بول دیں سارے چیزیں بول دیں تو کیا موخر کیوں کیا موخر کیوں کیا ارے خالد مبول صدقی نے وہ سے بول دیا آپ بتا دیں نا کون سے موخر کیوں کیا جناب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ماتحد ہوتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ ان سے مشورہ کر کے چیزیں چلیں جب آپ کسی کو اعتماد میں لے کے یا کسی کے اعتماد کے اوپر آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو جب آپ کوئی بات کر رہے ہوں تو اس بات کرنے سے پہلے بھی اپنے بزرگوں سے یہ مشورہ کرنے چاہیے مطلب اگر میں کسی کے انڈر میں کام کرتا ہوں تو میرا کام ہے کہ میں اس سے مشورہ کروں اور اپنی جو بسات ہے یا اپنی جو لیمٹس مجھے بتائی گئی ہیں میں اس سے باہر نہ نکلوں مجھے یہ لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں لیکن مجھے یہ لگتا ہے آپ کے بابا جی کیا کہتے ہیں دیکھیں ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں دیکھیں اتنا گنگے لگ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں لیکن کچھ اس طرح ہے کہ جناب باتیں بہت زیادہ کر دی گئی اور اس وقت ہو سکتا ہے کہ یہ دھرنا بھی ہو جاتا کسی کیپیسٹی میں اور کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا اس سے کسی بھی دیگر چیز کو جو ہے وہ ضد میں نہیں آنا تھا اس سے کوئی پرابلم نہیں ہونا تھا یہ ہو سکتا تھا کہ وہ دھرنا جو کہ گورنر ہاؤس کے سامنے یا وزیرالہ ہاؤس کے سامنے آپ کرنے کی خواہش رکھتے تھے مطلب آپ چاہتے یہ تھے کہ آپ یہاں کا اشارہ کریں اور جا کے وہاں بیٹھیں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ اس کی فٹ پاپ میں بیٹھ جاتے اور آپ آنے جانے والوں کو راستہ دے دیتے آپ دیگر چیزیں کر لیتے اسی دوران جبکہ جماعت اسلامی نے الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا کیا مطلب اس سے ایک دن پہلے کیا اور آپ نے دھرنا نہیں کر سکے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جناب آپ کی تنظیم ابھی بھی یعنی متحدہ ہارمومنٹ اندرونی طور پر تنظیم بٹی بھی ہے تنظیم کے اندر پہلے لوگ فعال نہیں تھے اب فعال ہو گئے ہیں تنظیم میں لوگ اب وہ جو تنظیم میں فعال لوگ ہیں وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں جیسے سید مصطفیٰ کامال اور انیس خیم خانی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور ان کے اس کام کو پارٹی میں منفی لیا جا رہا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو لگ رہے تھے کہ اعتماد تو نہیں ہے نا سب کہہ رہے ہیں کہ بانی متحدہ سے یہ بھی علیہ دہ ہو گئے تھے ہم بھی علیہ دہ ہو گئے تھے تو مطلب ایک دوسری پر کیا اعتماد ہوگا یہ بھی ایک صورتحال ہے اور دوسری صورتحال یہ ہے جناب کہ لیکن اگر اعتمادہ نہیں ہوا تو پھر زمنی لیشن آ رہے ہیں وہ تو چھوڑے نا کچھ دنوں کی بات ہے ابھی تو پریشر تلوار لٹک رہی ہے نا کہ بھائی وہ سامنے کوئی تیسری پارٹی بھی آ سکتی ہے مطلب بانی متحدہ والی پارٹی آ سکتی ہے کہ ایک تلوار ہے آپ مانے نہ مانے کوئی نہ مانے میرا تنظیر غلط ہو سکتا ہے تو اب ہوا یہ کہ کچھ دوستوں نے انہی کے دوستوں نے بولا یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور کنیکشنز جو سب کے جو ہے انڈر ڈا ٹیبل یا بہت سارے لوگوں کے جانتے اور نہ جانتے بھی بہت سارے لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں انہوں نے مہا پہ غیر ارادی اور ارادی طور پر شکایت بھی کی کہ جناب یہ اچانکہ یہ ساری چیزیں ہونا اور یہ ساری چیزوں جس طرح ہونا اور یہ ہے اور یہ ہو سکتا ہے اگر اس کا نتیجے میں یہ ہو گیا تو پھر یہ کیا ہوگا اور اس کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ ایک عالی عوضے پر فائز شہر کے اور صوبے کے ایک عالی عوضے پر فائز صاحب جائے انہوں نے فوری طور پر مداخلت کی اور انہوں نے بولا کہ جا کے بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو یہ بہت غلط بات ہے اس سے بزرگ ناراض ہو جائیں گے اور پھر نالائک بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے پتا ہے نا تو اس کے بعد جناب صورتحالی ہوئی کہ پھر تبدیلی کی جانب چلے گئے ہیں اور یہ میری اطلاعات ہیں کہ بھائی اصل معاملہ یہ تھا اور باقی یہ کہ یہ تو آپ الزام لگا رہے ہیں میں تلزام ہی لگاتا ہوں میشہ میں نے تو کوئی بات نہیں دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں مضبوط پارٹی بن گئی ہے ماضی کی متحدہ قومی مومنٹ یعنی انیس خیم خانی اور ڈاکٹر فاروق ستار کی متحدہ قومی مومنٹ ان کی غیر موجودگی والی متحدہ قومی مومنٹ اور آج کی متحدہ قومی مومنٹ دمین آسمان کا فرق ہے تنظیمی طور پر بھی مضبوط ہے اور فکری طور پر کہیں نہ کہیں کیونکہ وہ بہت عرصے سے ٹریننگ میں رہے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار اور انہوں نے بہت کچھ اس عرصے کے اندر دوہزار سولہ سے پہلے تو پاور میں تھے نا انہوں نے بہت کچھ لرنڈ کیا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پوزیٹیف ثابت ہو رہے ہیں مطبع میں یہ کہہ رہا ہوں کم از کم اب یہ سارے جنہیں یہ تو اتنا تو سیکھ گئے ہیں کہ الگ الگ رہ کے کچھ نہیں ہے ساتھ ملیں گے تو ہی کچھ ہے بہت نا کہ موج دریہ موج دریہ میں بیرون دریہ کچھ نہیں تو نہیں دیکھیں یہ ساری چیزیں میں اس سے نکل رہا ہوں ہم اس سے نکل رہے ہیں کینویس سے باہر آ رہے ہیں وقت ضائع ہو جائے گا ہمارا تو بات صرف اتی سی ہے کہ پھر جب یہ سارے معاملات ہوئے تنظیمی دہڑے بندی اپنی جگہ ہیں آپ کو پتا ہے عامر خان کا اور وہ فلحال خاموش ہے کوشش کی جاری ہے اس کو بھی ایکٹیف کریں لیکن وہ ایکٹیف نہیں ہو رہے ہیں ان کو جتنا ٹاسک دیا گیا تھا وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں اور مشہود انہوں نے فوری طور پر حمایت کر دی اس پورے مرجر کی حالانکہ وہ بھی حق میں نہیں ہے اسی طرح بہت سارے وہ لوگ بھی حق میں نہیں ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس کے نتیجے میں ہم آگے بڑھ رہے تھے چھے لوگ پر کے تو فیسلیٹیٹ ہو جائیں گے نیچے کے چار لوگ تو فیسلیٹیٹ نہیں ہوں گے نا اس طرح تو یہ والے بھی مسائل تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ جو ایک سرگرمی جاری ہے وہ باری سرگرمی تھی اور سی وجہ سے راکٹر خالد نے خود بھی کھل کے کہہ دی کہ جناب یہ یہ معاملہ ہے اس کی وجہ سے اس کا تاثر خراب نہ ہو جائیں ایک ملکی سرگرمی تھی اور اگر صرف یہی سوچ کے کیا ہے تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے سپورٹ کرتے ہیں بھائی دیکھیں آپ جو بزرگوں کی بات ماننے تو آپ وہ پوری ماننی چاہیے آدھی نہیں ماننی چاہیے ہاں نا بلکل آپ مجھے بتائیں اس کا کیا ہے آگے کیا چل لائی ہے آج بانی متحدہ کی ٹویٹس بھی آئی ہیں دیکھیں بانی متحدہ کی ٹویٹس آئی ہیں اچھا بانی متحدہ گاہے بگاہے ٹویٹس تو کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے مصطفیٰ زبادی بھی ٹویٹس واپسے کرتے ہیں لندن کی جو جو کچھ لوگ ایکٹیو ہیں وہاں پر تو وہ ایکٹیو اپنی وہاں پر ایکٹیویٹی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کرتے ہیں تاکہ یہاں جو ان کے کارکنے ان کو بھی جو ہے وہ گرمایا جا سکے ان کو جو ہے وہ انگیج کیا جا سکے اور جو ان کے حسین کی تو وہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جب بھی اگر کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے کہ ان کی پارٹی کو کم از کم اجازت ملتی ہے تو وہ پارٹی جو ہے ان کی اس قابل ہو کہ وہ فوری طور پر انتخابات میں بھی جا سکے اور نہ صرف انتخابات میں جا سکے بلکہ جیت بھی سکے تو خیر وہ آگئے آگر آگئے جز دن اجازت مل گئے ان کو تو پھر تو میرے خواہد ہے میرے افتلاف یہ کہ مہاجر قوم پرستی کہونا کراچی شہر کے ایک الہیدہ ووٹ ہے ہمیشہ سے الہیدہ ووٹ آئے ہیں اب اس کو زیادہ کہیں یا کم کہیں یہ جو ووٹ تقسیم ہوگا یہ اسی ووٹ میں سے تقسیم ہوگا بلکہ ٹھیک ہے باقی جیتی پارٹی پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جماعت اسلامی آلا ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کا پہلے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ دس فیصد پندرہ فیصد جماعت اسلامی کے چلے گئے دس پندرہ فیصد مکیوم کے آگئے دس پندرہ فیصد پیپوس پارٹی کے آگئے لیکن جو بنیادی دور ووٹ بینک ہوتا ہے نا ہر پارٹی کے کراشی کے اندر الہیدہ ووٹ بینک ہے پیپوس پارٹی کے اپنا ووٹ بینک ہے ایمکیوم کا ووٹ بینک ہے تو ان کا جو ویڈ بینک ہے نا اگر ان کو ملتا ہے تو وہی الطاف حسین والے ووٹ میں سے ملتا ہے اور اگر کل الطاف حسین صاحب کھڑ ہو جاتے ہیں تو ان کا اور ان کا ٹکرا ہوگا مطلب پھر شخصیت کا ٹکرا ہوگی ہوگا حال الموبول صدیقی زیادہ مہاجر ہیں مہاجر قوم پرسٹی کے ووٹ میں یا یہ باقی اب تو مصطفہ کمال نے بھی الیکشن لڑا ان کو دوسری جہوں سے اپنے سابقہ ماضی تو آپ کے ساتھ 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 چل رہا ہوتا ہے نا لوگ تو نہیں بھولتے اتنا ٹائم تو نہیں ہوگا لوگ بجھے تو پھر وہ ماضی کی وجہ سے مصطفہ کمال کو لیکن بیسے سمجھتا ہوں کہ پھر بھی جو ہے وہ الطاف حسین والے جو سپورٹرز ہیں وہ زیادہ حتاز ہیں اور یہ ویسے ہمارے کمیٹس پر جو ہے وہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ ہی بتائیں کہ کس کو پھر اگر دونوں آتے ہیں آمنے سامنے ہوتے ہیں تو کس کو ووٹ زیادہ پڑیں گے یہ دونوں طرف والے بتائیں ہمیں اور باقی لوگ بھی جو ہے وہ کمیٹس کر کے بتا سکتے ہیں جو دونوں طرف نہیں بھی ہو جو بتا سکتے ہیں کہ وہ اپنا بھی تجزیہ دے سکتے ہیں اپنا بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کمیٹس کے اندر اور ٹویٹ میں جو ہے نا وہ ٹویٹ کی بات ہو رہی تھی تو الطاوزین صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں امراہم خان کی بارے میں جو ہے انہوں نے وہ کہا ہے نا کہ سپورٹ کی ایک طرح سے کہ انہوں نے کہا کوئی بچہ جو ہے وہ جو ان کی ایک چل رہا ہے امراہم خان کی جو سامزادی کے بارے میں جو معاملات چل رہا ہے اس کے تصویر پہ آگئی تو اس کے بارے میں اس کے اس کے فیور کیا ہے اچھا آسما جہانگیر کے لئے بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے مطلب ری ٹویٹ کیا انہوں نے بسکلی مصطفی عزبادی نے بھی ری ٹویٹ کیا ان کو ایک ٹویٹ کیا تھا میں آسما جہانگیر کے حوالے سے بات ہو رہی تو میں بتاؤں جتنے بھی لوگ ہمارے دیکھنے والے سننے والے ہیں آسما جہانگیر صاحبہ اپنی زندگی میں ان سے مجھے خاصا اقتلاف تھا بہت سارے ایک چیز نوٹس کی اور وہ چیز یہ تھی کہ آسما جہانگیر اپنے موقف میں بہت کھڑی تھی بہت سارے اس خط تک کھڑی تھی کہ وہ سب سے زیادہ مخالف تھی اور ان کو اگر کسی سے خطرہ تھا تو مطلب ایک لفظ ہمیں یوز کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اس کے بعد اگر وہ کسی خطرہ سمجھتی تھی تو وہ تمجھتی تھی ان ہارڈ لائنرز یا مذہبی جسے ہم کہتے ہیں انتہا پسند ان کی جانب سے تھا اور دوسرا ایم کی ایم کی حوالے سے بھی ان کو تھا مجھے یاد ہے آج بھی کہ جب آسما جہانگیر تھی آسما جہانگیر نے ایک دفعہ بات کی اور اس میں انہوں نے علطاف صاحب کے لئے کوئی جملہ یوز کیا اور میں نے اس کو ایزیٹسٹ کوٹ کر دیا تھا تو میرے بہت سے دوست پریشان ہو گیا میرے پاس آئے آپ نے کیسے کوٹ کر دیا لیکن میری آسما جہانگیر اس وقت بتانے کا مقصد یہ کہ وہ کس خدر ہارڈ تھی یا کس خدر ان کے سخت بات کرتی تھی علطاف حسین صاحب کے حوالے سے اور مذہبی انتہا پسندوں کے حوالے سے لیکن لیکن جب پاکستان کے اندر مذہبی لوگ جن کے مسنگ پرسنس کے کیس تھے یا دیگر ایسے لوگ تھے جن کو وکیل نہیں ملتا تھا تو ایک آسما جہانگیر ہوتی تھی جو ان کی وقالت کرتی تھی اسی طرح جب علطاف حسین صاحب کے لیے وقلہ ناپید ہو گئے اس پاکستان کے اندر تو ڈاکٹر آسما جہانگیر وہ تھیں جنہوں نے لیگل کے لیے اپنی ازیسٹنس فرام کی اپنی مدد فرام کی میں ان کی بڑی خدر کرتا تھا اختلاف کے باوجود بہت ساری چیزوں ان سے اختلاف رہا کمیلیکیشن ہوئی ون ٹو ون کمیلیکیشن بھی رہی ڈاکٹر آسما جہانگیر سے لیکن اس کے باوجود میں ان کی عزت اس لیے کرتا تھا اور ان کو رسپیکٹ اس لیے دیتا تھا اور وہ میرے جو چند اچھے جن سے میں امپریس ہوں ان لوگوں میں سے ایک ہے میں نے ان کا جب میں بی بی سی میں تھا تو ان کا میں نے انٹریو بھی کیا تھا اور وہ بھی یوٹیوب پر موجود ہے اس کا بھی لنک بھی جو ہے وہ دے دوں گا کافی پرانی بات ہے تو وہ انٹریو کہتا اس میں بھی کافی باتیں ہوئی تھی ان کے ساتھ بہرل وہ انٹریو بہت بریو لیڈی تھی بہت بریو لیڈی تھی آپ ان کی تصابیر اگر آپ نے کبھی دیکھی ہوں تو آپ کو پتا ہوں کہ وہ کس طرح ماشاءاللہ اور کسی بھی جور کا جو ہے وہ سامنا کرتی تھی میں ہم نے طبق بہت زیادہ بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ ہم نے بات کر لی آپ کو ہمارا یہ سٹائل کیسے لگا بنیادی طور پر ہم لوگ ڈسکشن عمومی طور پر کرتے رہتے ہیں اور وہ ڈسکشن آپ تک پہنچھانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کبھار ہم لوگ کچھ چیزوں میں دیر بھی کر دیں گے لیکن وجہ یہ کہ ہم خوال کرتے ہیں کہ آپ کو ٹائم پہ دیں اور گراشی پریس کلپ کے سٹیوڈیو سب ہمیں اجاد دیجئے اپنے فیڈبیکس ہمیں ضرور آگا کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ارمان سابر بھی لوگ اور رپورٹر سٹیوڈیو ون کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزائش ہوگی کہ اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو سچ آپ تک مہنشتا رہیں اور سندھ کی سورتحال سپیشلی ہم اس کو ڈسکس کریں گے کیونکہ کچھ پریس کلپ سٹیوڈیو سے جا رہا ہے تو سندھو ڈسکس ہی ہوگا آپ کو بہت شکریہ آدھ آور سے